دن کے بجے ہیں تو نمستے میں راشد انڈیا انڈرڈ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی نتری کنگڑا رناؤت نے کیا سنسنی خیز ٹویٹ اور کہا ایسی افعہ ہے کہ رنویر سنگھ رنویر کپور سمیت والی وڈ کے کئی لوگ کوکین لیتے ہیں ان سب کا بلڈ ٹیسٹ کرا کر افعہوں کا بانڈا پھوڑ کریں سوشاند کی بہنوں نے وکیل وکا سنگھ سے ملاقات کیا اور کیس سے جڑی اہم جانکاری دی جس کے بعد وکا سنگھ آشام سات بجے کریں گے پس کانفنس سوشاند کیس میں سی بی آئی کی ریا کے ماتا پیتا سے پوچھتا جاری ہے ڈی آ ڈی آ ڈیو گسٹ میں ہاؤس میں چھے لوگوں سے کیے جارہا ہے سوال جواب کل بھی ریا کے ماتا پیتا سے سی بی آئی نے پوچھتا جاری ہے سی بی آئی نے دونوں سے قریب آٹھ گھنٹے تک سوال جواب کیے یہ شکرورتی اور اس کے بھائی شوک شکرورتی سے آج پوچھتاچ نہیں ہوگی سی بی آئی دونوں کو کل پوچھتاچ کے لیے بلا سکتی ہے سشان سنگ ریڈ پوت کے سبی قریبی سی بی آئی کے رڈار پر سیمول میرانڈا اور شتی مودی سے سی بی آئی کر رہی ہے پوچھتاچ ای ڈی سشان کے دوست اور بزنس پارٹنر ورون ماتھول سے پوچھتاچ کر رہی ہے ای ڈی ورون سے سشان کے پیسوں کو لے کر سوال جواب کر رہی ہے ان سی بی کی ٹیم نے زید نام کے ڈرگ پیڈلر سے پوچھتاچ کی ہے ان سی بی کے مطابق شوک نے زید سے ڈرگز خریدی ان سی بی کے ہاتھ زید اور سیمول میرانڈا کے بیچ کی کئی کنیکٹ پلگے ہیں اس کے ساتھ ہی ان سی بی کے دو اور لوگوں کی چیٹ بھی ہاتھ لگی ہے جن دو لوگوں کے چیٹ این سی بی کو ملے وہ ریا کے بھائی شوک کے سمپرف میں تھے ان چیٹ میں ڈرگز کھولے کر بات کی گئی ہے ای ڈی کی ٹیم گورو آریا سے آج بھی پوچھتاچ کر رہی ہے ریا کی ڈرگز چیٹ میں سامنے آیا تھا گورو کا نام سی بی آئی کے سامنے شتی مودی نے بہت بڑا خلاصے کیا شتی نے بتایا کہ ریا اور شوک ڈرگز لیتے ہیں بی جے پی نے تا سربے مریم سوامی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بولی ووڈ اور پورے سماج بین نشے کے خلاف لڑائی راشتی سرکشہ کا معاملہ ہے ریا نے سشاند کے پریوار کے خلاف قانونی کاروائی کے تیاری کا لیہ دعویٰ ہے کہ سشاند کے پریوار کو ڈپریشن کے جانکاری تھی پورونا ویرس کو دیکھتے ہوئے لوگ سبا اور راج سبا کی کاروائی میں کچھ بتلاو کیے گئے ہیں جس کے تحت مونسون ستر میں پرشن کال نہیں ہوگا لیکن شو نکال رہے گا سنسد کا مونسون ستر ہے چودہ ستمبر سے شروع ہو رہا ہے لوگ سبا پہلے دن صبح نو بجے سے دوپہر ایک بجے تک چلے گی جب راج سبا کی کاروائی پہلے دن دوپہر تین بجے سے شام سات بجے تک چلے گی آئیودیہ رام مندر کا نقشہ پرادی کرن بورڈ بیٹھک میں ہو گیا پاس اس میں دو لاکھ چوہتر ہزار ایک سو دس سکوئر میٹر اوپن ایریہ ہے آئیودیہ میں رام لالا کے دربار میں اکھنڈ جوتی جلانے کے لیے پچھتر تین گائے کا دیسی گھی دان میں ملا ہے پٹنا معاویر مندر نیاس نے یہ دان کیا راہول گندی نے بے روزگاری اور جی ڈی پی کو لے کر کیندر پر سادہ نشانہ راہول نے ٹوٹ کر کے لکھا کہ دیش کی عطف وصہ میں اعتیاسی گراوٹ آ گئی ہے اور سرکار جنتہ سے جھوٹ بول لی ہے مدپدیش میں ستائیس بدانسہ باسکیچوں پر ہونے والے اپچناو کو لے کر کانگریس نے پندرہ پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دی ہے جلد ہی باقی بچے ناموں کی کی جائے گی گھوشنا ہونگریس کے بعد اب کیندری منتری رویش انکر پرساد نے فیس بک کے سی ای او کو لیٹر لکھا کہاں فیس بک کے کرمچاری راج نیتک وچاردھارہ کے آدھار پر بھیدباؤ کرتے ہیں جمہو کشمیر کا راجواری سیکٹر میں پاکستان نے ایک بار پھر سے سیس فائر کا اولنگن کیا جس میں بھاپتی سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا وہیں بھاپتی سینہ نے بھی جوابی کاروائی کی جس میں پاکستان کے کئی جوان گھائل ہوئے پچھلے چار دن میں اس طرح کی یہ دوسری گھٹنا ہے جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں سورکشہ بلوں نے آتکی چکانہ کر دیا دھوست بھاری ماترہ میں گولہ بارود اور ہتھیار برامت جمہو کشمیر کے باندی پورا میں ایل او سی پر پاکستان نے پھر سے سیس فائر کا اولنگن کیا بھاپتی سینہ نے بھی موتروڈ جواب دیا ہے مرد اور چین تناؤ کے بھی رکشہ منتری راجنار سنگھ روس کے لیے روانہ ہو گئے شنگھائی کارپوریشن اورگنیزیشن کی بیٹھک میں شامل ہو گئے بیٹھک میں چین کی ویدیش منتری بھی موجود رہیں گے جن سے رکشہ منتری راجنار سنگھ اپچارک ملاقات نہیں کریں گے چین کی ویدیش منتری وانگی گی نے اپنی فرانس یاترہ کے دوران کہا کہ چین بھارتی سیما پر ستھرتہ بنائے رکھنے کے لیے پرتیبت ہے چینی ویدیش منتری نے کہا کہ چین خشتری اکھنڈتہ کو مضبوطی سے بنائے رکھے گا اور بھارت کے ساتھ باتچیت سے سبی پرکار کے مددوں کال نکالے گا چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک بار پھر سے دیئے دمکی گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ امریکہ بھی یدر میں بھارت کی مدد نہیں کر سکتا اتنا ہی نہیں گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ چینی سینہ کے پاس دیش کی ہر انچ کی سرکشہ کے لیے پریاب تبل ہے بھارت نے اپنے دیش کے مددوں سے دھیان بٹکانے کے لیے چین کے پیلے کے خلاف کاروائی کی ہے علیہ السی فیباد پر بھارت اور چین کے بیچ چشول میں بگیٹ کمانڈر لیول کی بیٹھا جاری ہے کل بھی دونوں دیشوں کے بیچ بیٹھا کوئی جو پی نتیجہ رہی بھارتی سینہ کی وکاس ریجمنٹ بچالین کے جوانوں نے پینگوانگ علاقے میں چینی سینکوں کو دیا مطور جواب ہوترہ کھنٹ سے ان جوانوں کو یہاں تیرات کیا گیا ہے بچالین نے ایسی سپریٹیجک ہائچ پر قبضہ کر لیا جس پر چین کی نظر تھی یہ حصہ بھارت کی زمین میں آتا ہے لیکن چین دعویٰ کرتا ہے الیسی پر چین کی چلوازی جاری ہے ایک اور چین گھسپیٹ کے کوشش کر رہا ہے وہیں دوسری اور چین شانتی کا راگ بھی علاپ رہا ہے بھارت نے صاف کر دیا کہ پینگوانگ میں جن چوٹیوں پر بھارتی سینک ہے وہ بھارت کا علاقہ ہے وہاں بھارتی سینک گھٹے رہیں گے لداخ میں الیسی پر تناؤں بڑھتا جا رہا ہے بلیک ٹاپ پر بھارتی سینہ اور چینی سینہ آمنے سامنے ہیں بلیک ٹاپ پر دونوں سینہ کے ٹنکر ایک دوسرے کی فائرنگ رینج میں ہیں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں لیسی ویوات پر اکشا منتری راڈنا سنگھ نے ہائی لیول میٹنگ کی انیسی اجید دوال نے بھی آلات پر سمکشہ کی دیش میں کرونا کے مریض لگاتار پڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اچھتر زاتی سستہ تاون نئے کیس آئے بھارت میں اب تک کرونا کے قریب سینہ تیس لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں اگر میں آٹھ لاکھ سے زیادہ ایکٹیف کیس ہیں دیش میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار پینتالیس مریضوں کی موت ہو گئی موت کا کل آنکھلا سالے شیہ سٹھ ہزار ہو گیا ہے مہراش میں کرونا کے اب تک کل آٹھ لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پندرہ ہزار ساتھ سو پینسٹھ نئے مریض بڑھے دلی میں کرونا نے ایک بار پھر سے رفتار پکڑ لی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تیس سو بارہ نئے کیس سامنے آئے پچھلے چلنے کے بعد پر شاہ سن کے عالی عدیقاری پہنچے اور ویوستہ سودات نے ایک آشواہ سن دیا ناجستان کے ادھے پور میں کرونا پوزیٹیو مریضوں کا اسپتال میں بھجن گاتے ہوئے ویڈیو وارل وائز دوران اسپتال میں بھرتی دوسرے مریض بھی آنند لیتے نظر آئے اب میٹرو کی سرکشہ میں اجائل بیلجین میلینویس ویڈ کا ڈاگ تینات ہو گائی ایک پشکشی ڈاگ ہے اور دلی میٹرو میں اس کی پہلی پوسٹنگ ہوں گی ڈاکٹر کفیل خان کو مترہ جیل سے کر دیا گیا ریہا جیل سے رہائی کے بعد کفیل نے کوٹ کا شکریہ ادا کیا علاوہ بعد ہائی کوٹ نے ڈاکٹر کفیل سے اینے سے ہٹایا تھا اور یوگی سرکار سے انہیں ترنت ہی ریہا کرنے کا عادیش بھی دیا تھا یاگ راج میں منتری نند گپال نندی پر ریموٹ بم سے حملے کیا روپی دلی پنشتہ کی بارہ سمپتیوں کی گھرکی کا عادیش جاری کیا گیا